السلام علیکہ یا با حبداللہ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید یاد رک یہی شہر ہوگا نہ تیرا نام ہوگا نہ تیرا نشان ہوگا نہ تیرا روزہ ہوگا نہ تیرے قبر ہوگی جنت کے اندر جس طرح سے مقام ہوگا نام میرے بابا کا ہوگا روزہ میرے پھپی کا یہ شام کے اندر جائیے جنابِ زینب کا روزہ نظر آئے گا کبھی کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس طرف چلے جاؤ پورے دمش شہر میں چلے جائی ہر جگہ پہ آپ کو نشان ملے گا تو ہر جگہ ملے گا حرمِ متحارس صرف ہے سلام علیکم ویلکم ٹو دا سیڈی آف سیدہ زینب ہر جگہ نشان لگے جنابِ زینب کے حرم کے کسی جگہ یزید تی قبر کا نشان نہیں ہے میں کہوں گا اگر کسی میں جرت ہے تو یزید تی قبر کا نشان لگا دے ہم بتائیں گے ہم کیا کریں گے آج کسی میں جرت نہیں کہ یزید تی قبر کا نشان لگا رہے لیکن ہر جگہ جنابِ زینبِ قبرہ کے حرم کے نشان لگے ہر جگہ پہ لکھا ہے اس طرف ہے جنابِ زینبِ قبرہ کا حرم تمہیں جو ہے نمید میں کی میں میں پشکر نہ جا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا چھے چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور ساتھ ہمارے فضائل ہیں وَفُضِلْنَا بِسَبْعِينَ اللہ نے ساتھ اہتِ فضائل ہمیں دیں ساتھ چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی گئے چھے چیزیں ہمیں عطا کی اور ساتھ اللہ نے ہمیں فضیلتیں دیں وَفُضِلْنَا بِسَبْعِينَ اللہ نے ہماری فضیلت کے لئے ساتھ چیزیں ہمارے خاندار میں رکھی ہیں فَضِلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَ ہمارے فضائل میں یہ کم ہے کہ نبی ہم میں سے وَمِنَّا الصَّدِّيق صدیق ہم میں سے بہت پالیشانوں کے سمعے بہت نہیں کہاں کہاں سے منصوب ہو گیا ہے اللہ بہت میں ہمیشہ ایک بات تو فش کرتا ہوں اللہ نے سارے انبیاء سے مطالق کہا ہے سب انبیاء صدیق ہیں سارے انبیاء صدیق ہیں اور پیمبر اسلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء کے بعد کے علاوہ تین صدیق ہیں ایک ہے حضرت حسدیق مومن آل فرعون فرعون کے دربار میں تھے لیکن جناب موسیٰ کے گواہ تھے تو پیمبر نے کہاں پہلا صدیق تو ہو دوسرا مومن آل حسین حضرت حبیب نجار جو انبیاء کی گواہی دینے کے لئے آئے تھے تو کوئی سچا ہونا چاہیے جس کی صداقت کی گواہی کے لئے آئے جو سچے نبی کی صادق نبی کی صداقت کی گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں پہلا شاہد مکرہ سنیے گا پیمبر نے کہا صدیق مومن آخرازہ تین صدیق ہیں کہاں پہلے دراوے حسدیق دوسرے حضرت حبیب نجار کا تیسرے کہاں یہ صدیق نے اکبر ہے کہاں یہ صدیق نے اکبر حضرات rubber Они جبل کر پیش کر رہا ہوں تو سارے انبیاء صدیق ہیں لیکن اللہ نے دو انبیاء کو صدیق کہ کی پکا رہا میں ہمیشہ زبل کو پیش کرتا ہوں دو انبیاء کو اللہ نے صدیق کہ کی پکا رہا ایک جنام ابراہیم کو ایک جنام یوسف کو کہا ابراہیم او ایہو صدیق یوسف او ایہو صدیق اے ابراہیم ہے صدیق اور اے یوسف صدیق جب جنابے یوسف کے بھائیوں نے انہوں نے کوئی میں پھیکا نا تو وہ کوئی اس میں پانی کم تھا خوشکی زیادہ تھی اوپر سے اس کا دہانہ کم تھا نیچے سے بہت چوڑا تھا حضرات خوشکوئے کے اندر نا ہشرات اور ارض اپنا گھر کر لیتے ہیں کیڑے مکوڑے سام بچھو یہ سب اپنا گھر کر لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا تو جنابے یوسف کو جس کوئی میں پھیکا گیا وہاں پہ سارے ہشرات اور ارض سے ریپٹائل سے یہ کول بلٹیڈ ہوتے ہیں ہم ہوں بلٹیڈ ہیں ہمارا سنتیس درجہ سنتیگریڈ رہتا ہے سردی بڑھ جائے گرمی بڑھ جائے کچھ بھی ہو ہمارا درجہ حرارت ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت گھڑتا بڑھتا ہے زیادہ بڑھیں تو ہم بخار کول بلٹیڈ کا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سردی سے بڑھ جاتے ہیں زیادہ گرمی سے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اپنے ٹیپریٹر کو منٹین کر نکلے زمین میں کھوز جاتے ہیں سام پہ سب سے بڑی مثال جہاں پہ جنابے یوسف کو ان کے بھائیوں نے کوئے بھیگا تھا نا وہاں سارے ہشرات اور ارض سے تو جیسے جنابے یوسف آئے نا کوئے میں سب نے کہا بڑھو آگئے کاتو شکار مل گیا ان میں ایک سام بھی تھا اس سام نے کہا مت کارنے یوسف کو یہ صدیق ہے نہیں توجہ مجھوے کی تو اب بتا جناب جو صدیقوں سے سام نہیں کارتے ہیں جو صدیقوں سے سام نہیں کارتے ہیں اور اگر خود ہی کہہ دی کہ سام نے کہا چاہا ہے یا پھر امانو سام نہیں تھا یا پھر امانو سام نہیں تھا ڈھونک تھا یا پھر امانو سام تھا وہ صدیق نہیں تھا اپنی получ توجہے ہیں نہ میں 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 نے کہا لے میں پورا خون جگر لگا گا کے اپنے سام پیش کرو اللہ توجہ کیجئے کہ امان فرما رہے کہا کہ نبی ہم میں سے ہیں صدیق ہم میں سے ہیں دادا کے لئے پوتا ہی تو بولا کرتا ہے یہ پہلے علی کے لئے چوتھا علی بول رہا ہے کہا کہ نبی حمیز منن نبی المختار ومنن صدق ومنن صدق ومن صدق ومن صدق واللہ وصدر رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے کہ منن تیار جعفر تیار ہم میں سے کہ اس امت کے سبتہین حسن حسین ہم میں سے کہ اس امت کے مہتی ہم میں سے عجل اللہ تعالیٰ فراجہ حضرات احمد نہیں دوں گا سب بیس منٹ ہوئے پندرہ بیس منٹ اور اس کی بات پندرہ بیس منٹ میں ساکر لیز احمد دوں گا اپنے پھل ایک ہنٹے میں کچھ کروں گا تمام ہر بات پر مکمل کروں حضرات کی تنابی سیدہ سجاد خطبہ پشکی ہے جن دو جملوں کا میں نے انتخاب کیا آپ نے فرمایا کہ ہمیں چھ چیزیں اللہ نے ہمیں اچا کی اور ساتھ چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت یہ ساتھ ہماری فضیلتیں ہیں حضرات یہ جملہ کہا نا حضرت امام سجاد رسولان دربار یزید کے اندر کہا دربار یزید میں کہا یزید کو مخاطب کر لکھا کہ اللہ نے ساتھ ہمیں فضیلتیں دی ہیں یہ ساتھ ہمارے فضائل میں ہیں حضرات اسی یزید کے باپ نے ایک مرتبہ امام سجاد کے دادا کو خط لکھا تھا ایک خط لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ یا علی جنگ کی کیا ضرورت ہے کوئی جانتا تھا جنگ ہوگی تو بہت سخت جنگ ہوگی کہا یا علی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں بہت بڑی یہ ہے نا تھی کہا ہمارے آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ خط لکھا میں خلاصہ کھا تھی پیش کر رہا ہوں حضرت امیر کو خط ملا آپ کوفہ میں تھے آپ نے اس کا جواب لکھا نحجو بلاغہ میں موجود ہے نحجو بلاغہ میں ایک کم اسی خطوط ہیں اناسی خطوط ہیں حضرت سیدہ رضی جنہوں نے نحجو بلاغہ کو جمع کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نحجو بلاغہ کا سب سے میرا پسندیدہ خط یہ خط ہے سیدہ رضی شریف رضی جنہوں نے نحجو بلاغہ جمع کیا وہ فرماتے ہیں کہ نحجو بلاغہ کے سارے خط جو میں نے جمع کی ہیں یہ سب سے میرا پسندیدہ خط ہے یہ جواب لکھا ہے حضرت امیر نے معافی کا جواب لکھا ہے جس نے امیر امیر کی دھولا لکھی بھیجاتا ہے کہ ہمارے خانداز میں حضرات سننا چاہ رہے ہیں حضرات یہ میں نے کیوں رب دیا یہاں پہ حضرات جو بات دادا نے خط میں لکھی تھی پہتے ہیں خط میں مصنانی کیسے نہیں پیش کرنا